السلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شب میں حاضر ہے خدمت ہے آٹھ مارچ دوہزار چوبیس اور جمعہ کا دن ہے چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں حوصلہ وزار چیزیں میں اس لیے نہیں کہتا کہ ابھی بھی جو دو سال پہلے والے حالات تھے وہ قائم اور دائم ہیں پی ڈی ایم ون سے پی ڈی ایم پوائنٹ فائیو یا پی ڈی ایم ہاف کا سفر رگران حکومت کے طرف پی ڈی ایم ٹو میں اب پی ڈی ایم ٹو میں واپس کیا ہے کہ جو نگران حکومت میں سیٹ اپ کے لوگ تھے ان کو برقرار کیسے رکھ رہے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو نوازنا کیسے ہے یعنی یہاں حکومت کا سٹائل یہ ہو گیا ایڈوانٹیجز دینا اس میں ایک جو موس فیورٹ آدمی اس کا نام محسن نکوی ہے مخصوص نشستو محلف لینے کے حوالے سے لاہور آئیکنٹ میں کیس کی سماعت ہوئی میری درخواستوں پر اعتراض برقرار رکھا میری جو کہ باتیں کھل کے کہیں وہ کیا باتیں وہی میں بتا دیتا ہوں دوسری سابزدہ حامد رضا صاحب کی درخواست پر خالی نوٹسز ہی کیے حکم امتنائی لاہور ہائیکوٹ نے نہیں جاری کیا تو اس طرح سندھ ہائیکوٹ نے ووٹ کاؤنٹ کرنے سے روک دیا پشاور ہائیکوٹ نے تو بڑی کلیریٹی کے ساتھ حالت دینے کے سے روک دیا تھا بلوچستان ہائیکوٹ میں میرا خالہ پتہ نہیں پٹیشن طائر ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی لاہور ہائیکوٹ میں اور میں جب بیٹھا ہوا تھا چھیو سید کو میں مبارک بھی دیکھے آیا ہوں اور میں نے اتراز کیا تھا اس بات میں کہ آپ ریجسٹر آفیس کو اتنی کھلی آزادی دے دی ہے جو مرضی اتراز لگائیں جس طرح مرضی لگائیں یعنی یہاں میں نے جو درخواست دائر کی تھی چار دن پہلے اگر چار دن ہی ہو جاتی ہیں تقریبا کہ اس میں سرٹیفائیڈ کوپیز الیکشن کمیشن کے دفتر میرا لڑکا میں ابھی میسیج اگر آپ کو سنا دوں آپ نے کافییں مانی دیتے ہیں وہ بھی تین چار دن یعنی آپ کو کافییں مانی دیتے ہیں تین چار دن یعنی بور اور حال یہ ہے کہ یہاں ارجنس ہی کا کوئی کونسیپٹ نہیں رہ گیا یہاں پر اللہ اللہ کر کے سامدہ حمد رضا کی کوشش کر کے پٹیشن لگی میری آئینی درخواست جس میں قانون چیلنج آئین چیلنج کیا تھا وہ انہیں کل پہ ڈال دی ہے کہ کل لگے گی اور اس کی سماعت منڈے کو ہوگی دوسری اس پہ اعتراض برقرار رکھا سرٹیفائیڈ کوپیز کی حوالے سے اورڈر کی کوپی آگئی ہے اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں ریلیکشن کمیشن لیکشن کوئی کوپی نہیں ملی یعنی یہاں کا سسٹم اس طرح زنگالود روئیہ ناپا نازہ لگا لیں کہ یہ حال ہو چکا ہے یہاں پر کوشش پوری کی اشتیاق صدر لاہور آئی کٹ بار نے کہ کس طرح سے اس پہ سٹے ہو جائے سرکاری افسران جو ہیں وہ حکومت پجاب کی طرف سے بھی اور رفاقی حکومت کی طرف سے بھی سارے پہنچ چکے تھے اور کمال کی بات ہے ایک اور میمبر جس نے حلف لے لیا تھا اس کا بھی کاؤنسل پہنچ چکے تھے جسٹی چودی اکبال صاحب جسٹی جہاستوائی صاحب صاحب کا چیف جسٹس ہے ان کے جونئیرز تھے ان دور میں لگی تو عام لوگوں کا ایک اپینین ہے اس کے حوالے سے کہ اپنا ہر ایک جج کا اپنا مائیڈ ہوتا ہے کہ ان کا ٹلٹ کے سائٹ پہ ہر ایک کو اندازہ ہے اس بات سے میں نے کہا لاہور آئیکن میں ہم خیال ججز کا جو کونسپٹ ہے وہ بڑا وائبرنٹ ہے بڑا واضح طور پر ہے پچھلے دو ڈھائی سالوں سے جب سے یہ حکومت عمران خان کی گئی اس کے بعد ہم خیال بینچیز ہم خیال ججز کے پاس کیس لگتے رہے کچھ ججز ایسے جو ریلیف دیتے رہے وہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ بینچیز سے ٹرانسفر ہوتے رہے یہاں ایک طرح کی آپ دیکھیں نگران حکومت کی ٹرانسفر پوسٹرنگ میں کیا کیا کہوں آپ کو کئی ایسے معاملات تھے جہاں اب اور چیز جسیز محمد امیر بٹی صاحب کا دور تھا اب نئے چیز جسیز صاحب آگے ہیں تو یہاں شاید ججز بدل جائے یعنی لیکن وہ ایک ہی طرح کا کونسپٹ رہے گا جسیز چوئی اقبال صاحب سیول اور وہ کام سنتے ہیں آئینی کام تو دیکھتے ہی نہیں ہیں آئینی بہت ایک آدھا کام ہے کیس کو جتنا ان کا ریکارڈ ٹریک ریکارڈ سیٹلمنٹ اور اس کے کیسیز وہاں لیکن یہاں آزادی بڑی مل گی یہ ریجسٹر آر آفیس کو یہ جو معاملات ہیں اس کو اس کونٹیکس میں دیکھنے کی بہت ہی ضرورت ہے جی ڈی اے نے صدارتی لیکشن سے بہت حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی وزراء کی حلب برداری تین روز کے لیے کیوں مؤخر کی گئی ہے سال زفر کیا کہنا چاہتی ہے طریقہ انصاف کے جو اجلاس اس کی اندرونی کہانی کیا جرہا سامنے آ چکی ہے اور طریقہ انصاف کے خط پہ نمائندہ آئی ایم ایف کا بیان آ گیا آمر مغل کی زمانت ہو گئی اور کل تک توسیع ہو گئی ہے اور دہور آئی کورڈ کے ایک فیصلی سیلیکشن پھر ڈی ریل ہو سکتے تھے چیزیں سے کازیہ ہفائی سے ہم کہہ رہے ہیں جیل سوبری نے اسلامباد آئی کورڈ میں جواب جمع کرا دیا نیا صدارتی جو امیدوار ہے محمود اچیزائی نے صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا وہ کیوں کیا ہے بیریسٹر علی زفر نے جو کہہ جو مقصود چیستیں مل گئی تو طریقہ انصاف صدارتی ان الیکشن کے والے سے کیا بڑا مطالبہ کرے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایم ڈیو ایم میں شمولیت اچھا اپشن تھا لیکن سندھی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہونے کا سیاسی فیصلہ کیا مقصود چیستوں کی بہت بڑی تعداد صدارتی الیکشن میں ووٹ نہیں کر سکے گی مقصود چیستیں پی ٹی آئی کو مل گئیں تو دوبارہ صدارتی الیکشن کا مطالبہ کریں گی اب ایک دفعہ الیکشن ہو گیا اور یہ مقصود چیستیں اگر اس طرف مل گئی اب پھر بھی میرا جانتا خیال ہے اب مطالبہ تو اب کر سکتے ہیں لیکن میں پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا لیکن میں اس کو اب میں یہ وہ رائے بدل گئی ہے کہ یہ پاسٹ اینڈ کوس ٹرانزیکشن میں چلی جائے گی کوٹوں کے سامنے معاملہ آ گیا تھا کوٹ روک دیتے کوٹوں نے تو روکا نہیں اب جو نے میں اب نے میں اگر آنا ہے تو آپ یعنی صدر ایک دفعہ بن جائے گا تو صدر کو تو اتارا نہیں جا سکتا اس کے لیے امپیشمنٹ پہ جانا پڑے گا صدر جیسے بھی بن گیا ہے دیکھیں وہ اس لیے صدر بنانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ صدر کے پروسٹر صدر کو ہٹانا ہوگا تو امپیشمنٹ کی طرف جائے گا دوبارہ صدر کے الیکشن والی بات جو ہے وہ اپنی جگہ کہنا ٹھیک ہے لیکن میں نہیں سمجھتا مجھے ناممکن سی بات نظر آتی ہے ڈیموکریٹیکل لائنز جو ہے بڑا فیصلہ صدراتی الیکشن کے حوالے سے وہ نے فیصلہ کیا کیا ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اور تین میں تین سندھ سیبلی میں ایک سینٹ کی رکنیت یہ اتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو وہ سارے جو ہے نا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے واقعی وزراء کی حلف برداری تین روز کے لیے موقع کی ہو گئی ہے اور یہ بڑا زبردست یہ سالِ زعفر کہتے ہیں اور اندر کی بات تو بتاتے ہیں اور صدر آصف علی زرداری صاحب صدر پہلے منتقب ہوں گے وہ حلف لیں گے اور اسی لیے کہا ہے کہ پہلے صدر حلف اٹھائیں گے دس مارچ کی سپہر ایمانِ صدر میں اپنے حضرت عہودے کا حلف اٹھائیں گے اس کے بعد جو ہے وفاقی وزراء کو لے کر آئیں گے یعنی یہ بھی یہ بھی سائنس کہہ دیں آپ اب کیا کہہ دیں اس کو میں کیا کہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا تحریک انصاف کے جو اندرونی ملاقات کی کہانی ہے وہ ساری سامنے آ چکی ہوئی ہے اور وہاں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ مخلوط حکومت کو کسی طرح آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور ٹاف ٹائم دینے کی حکومت اولی پر غور کیا جائے اتجاز کے ساتھ حکومت ہر رکن کے خطام میں ہلوڑ بازی کرنے پر اتفاق اب میرے دب یہ چونکہ انفرمیشن ہے یہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں میں صرف آپ تک بتا رہا ہوں عدم اعتماد کی تحریل آنے پر مشاورت کی گئی اور اہم فیصلے کی گئی اگلی جو بات ہے یعنی اب اس میں کتنا کمل ہوتا ہے یا کیا حالات بنتے ہیں ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن تحریک انصاف کے خط پر نمائنہ آئیم ایف کا اہم بیان سامنے آ گیا ہے اور اٹھائیس ورہی کو خط ملا ہے اور قرض سے مطالق ہے ایسٹر پیپرز کہنا ہے کہ آئیم ایسٹر پیپرز ادارہ ہے جس کا معاشی مسائل تک منڈیڈ محدود ہے آئیم ایف معاشی سیاسی مسائل پر سیاسی مسائل پر مقامی سیاسی مسائل پر تفسرہ نہیں کرتا ہم ادارہ جاتی معاشی استحقام اور ترقی کے لیے انتخابی تنازات کے شفاف اور پر امن حل کی آفظہ آپ زاہی کرتے تو جو یہ کہتے تھے نا کہ آئیم ایف پی سی اٹھ جائے گی اگرداری ہو گئی تو یہ آئیم ایف کے بیان کے بعد اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے جل سپیڈنٹ اسد بڑائچ نے ابنان خان سے ملاقات نہ کرنے پر اسلامات ہائی کورڈ میں جواب جماع کرا دیا تو انتخابی ترخواست کی سمجھات ہوئی اور دو روز کبل ایڈے جنے لکی بیگ سائیڈ سے اسلا اور بارود برامت ہوا تھا دو افراد گرفتار ہوئے کل سارا دن سرچ اپریشن جاری دیا گزشتر رحمہ کو ملاقات اجازت اس لیے نہیں دی گئی یہ توہین ادالت سے بدلنے کا بڑا آسان حل ہے چیف جسی صاحب نا لاہور ہائی کورڈ کے ایک فیصلس ایریکشن پھر ڈیرل ہو سکتے تھے یہ فل کورڈ ریفرنس سے خطاب کرتے ہیں جیسے صدار طارق کہتے تھے چالی سے پچاس کیسیز میری عدالت میں لگا دیں جیسے صدار طارق مسئولت کی عدالت زیادہ فیضر سنانے کے لیے مشہور ہے لاہور ہائی کورڈ کے فیصلے سے الیکشن پھر ڈیرل ہو سکتے تھے ہم نے چھوٹیوں پر جانے سے پہلے رات کو اس آرڈر کے خلاف کیس سنا جیسے صدار کا پس منظر بھی یہ وہ بیٹھ کے جو جو اصل جو بات ہے میں باقی چیزوں کو تو ساتھ ہو جاؤں کہ یہ بات ہو رہی ہے ریٹرنگ آفیسر والے فیصلے کی ریٹرنگ آفیسر کے فیصلے نے کتنا نقصان دیا وہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے انتظامیاں سے ریٹرنگ آفیسر لے کر اب وہ چیزوں سے وضاہ دے رہے ہیں کہ جناب اس سے کسے ڈیرل ہو سکتے تھے کس طرح ڈیرل ہو سکتے تھے یعنی انتظام یعنی یہ کون سب کو بڑی راکٹ سائنس تھی لیکن چیزوں سے صدار کا ہی مائنڈ میں اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا کہ انہیں فیصلہ دیتے ہوئے یہ ذہن میں تھا مدلہ پہ پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا مدلہ پہ اگر دیکھا جائے اگر عدلیہ سے آ رہو ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے جو انتظامیاں سے آ رہو ہونے سے یہ حالات ہوئے اجاز شاتہ السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات